موسیقی نیو یارک میں صدارتی پرائیمریز میں ڈانلڈ ٹرمپ اور ہیلیری کرنٹنڈ نے ایک بڑی فتح حاصل کر لی ہے یہ انتخابات جو ہیں یہ پرائیمریز جو ہیں وہ صدر کے لیے نامزدگی کے لیے ہو رہے ہیں یہ امریکہ کی دونوں بڑے پارٹیوں کے لیے ہیں جس میں ریپبلیکن پارٹی اور ڈیموکرائٹک پارٹی شامل ہیں ڈانلڈ ٹرمپ نے ایک بڑی واضح برتری اپنے حریف ٹیڈ کروز کے اوپر حاصل کی ہے اور انہوں نے نیو یارک کے کل ریپبلیکن بوٹرز میں سے سکسٹی ون پرسنٹ ڈیلی گیٹس حاصل کیے جو ایک بہت بڑی فتح ہے جس کی کہ انہیں بہت زیادہ ضرورت بھی تھی اسی طرح ہلری کلنٹن نے اپنے حریف برنی سینڈرز کے اوپر ایک واضح برتری اس طرح حاصل کی کہ انہوں نے سیون پرسنٹ سے زیادہ ووٹ حاصل کیے یعنی ڈیلی گیٹس حاصل کیے اور انہوں نے بھی اس طرح اس دور میں جو کہ صدارتی امیدوار کی نامزدگی کے لیے دونوں پارٹیوں کی جانب سے ہو رہی ہے ایک اور اہم کامیابی حاصل کی کہا جا رہا تھا اور تمام مبسرین کی رائے بھی ہے اور سیاسی جو تجزیہ نگاہ رہے ہیں ان کا بھی کہنا تھا کہ ریاست نیو یوک جو کہ امریکہ میں ایک بہت اہم ریاست ہے انتخابی لحاظ سے بھی اور تجارتی لحاظ سے بھی اور سیاسی لحاظ سے بھی اور عالمی لحاظ سے بھی وہ ایک بڑی اہمیت رکھتی تھی کہ اس میں جو بھی کوئی کینڈیڈیٹ جو تھا وہ بلتری حاصل کرتا اور ایک واضح کامیابی حاصل کرتا وہ اب آنے والے جولائی کے کنونشنز کے اندر بھی ایک فیصلہ کن حیثیت اختیار کر جائے گا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے ٹرمپ کی اور ہلری کلنٹن کی کیا ہے ٹرمپ نے آٹھ سوٹ چھالیس ڈیلیگیٹس حاصل کر لیے ہیں جبکہ انہیں کل بارہ سو سنتیس ڈیلیگیٹس حاصل کرنے ہیں جیتنے کے لیے نامزد کی کنونشن میں جبکہ ہلری کلنٹن نے آٹھ اٹھارہ سو چھالیس ڈیلیگیٹس اب تک حاصل کر لیے ہیں اور انہیں کل جو ڈیلیگیٹس حاصل کرنے ہیں ان کی تعداد دو ہزار تین سو تیراسی ہے تو اس طرح اگر آپ وار کریں تو دونوں کنڈیڈیٹس کے لیے اب صرف چار سو کنڈیڈیٹس کا ڈیفرنٹ رہ گیا ہے جبکہ ان کے جو مقابل نزدیک ترین حریف ہیں یعنی جیسے ہلری کلنٹن کے جو نزدیک ترین حریف ہیں برنی سینڈرز وہ ابھی تک بارہ سو تریپن سے آگے نہیں بڑھ سکے اسی طرح ٹیڈ کروز جو ہیں جو کہ نزدیک ترین حریف ہیں وہ پانچ سو پچاس کے لگ بگ ڈیلی گیرٹس حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اس لیے اب جو بات دیکھی جائے گی اور جو پہلے بھی کہا جا رہا تھا کہ اب جو مقابلہ ہے نزدیک کے لیے دونوں پارٹیوں کی طرف سے یعنی ریپبلکن کی طرف سے اور دیموکرائٹک پارٹی کی طرف سے اب وہ ان دونوں بڑے کینڈیڈیٹس کے درمیان ہوگا ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہلری کلنٹن جو ہیں ان کی سیاست کا جو بڑا گڑھ ہے وہ نیو یارک تھا وہ یہی سے سینیٹر بنی تھی اور یہی سے انہوں نے اپنی سیاست بھی کی ہے اور اسی طرح ڈانلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ نیو یارک کے ہی ایک علاقے نیو کیز میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا مینہٹن کے علاقے میں انہی کے نام سے ایک بہت بڑی بیلڈنگ بھی ہے جو ان کی ایک ٹریڈ مارک بھی ہے تو ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ ان کا ہوم گراؤنڈ تھا یہ ان کی گھرے لو ریاست تھی اور اس لیے بھی ان کا یہ جیتنا بہت اہم تھا اب ہم یہ آپ کو ایک اور بات جو بتانا چاہیں گے کہ جو امریکن کنونشن ہوگا دونوں پارٹیوں کا جولائی کے اندر اس میں جو ڈیلیگیٹس کی جو تعداد ہے وہ بڑی اہم ہے وہ ہم نے آپ کو فگر بتا دیا ایک کا ٹو تھری ایٹ تھری ہے اور ایک کا ٹویل تھرٹی سیون ہے یعنی رپابلکن پارٹی کا تو ان تک پہنچنا لازمی ہے اگر آپ کو نامزدگی حاصل کرنی ہے دونوں کنڈیڈیٹس جو ہیں یعنی ڈانرڈ ٹرامپ رپابلکن پارٹی کے کنڈیڈیٹ کے لیے اور ڈیموکریٹک پارٹی کے کنڈیڈیٹ کے لیے اس کنونشن میں نامزدگی کے لیے جو فگرز ہیں وہ اب آپ کے سامنے ہیں اور دونوں کے لیے یہ حاصل کرنا بہت ہی لازمی ہے اس کے بغیر ان کی نامزدگی نہیں ہو سکتی اب صورتحال کیا بن رہی ہے آپ نے دیکھا کہ ہلری کلنٹن ایک خاص قسم کی سیاست کرتی ہیں اور ایک خاص قسم کی اپیل رکھتی ہیں ووٹرز کے لیے ان کا جو رویہ ہے وہ ایک تجربیکار سیاستدان کی طرح ہے اور ان کا جو ووٹرز کو اپیل ہے وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو جو اپنی پالیسیز ہیں ان کو ایک متعدل طریقے سے ایک بڑے بگ پاورز کی حیثیت سے چلانا چاہیے وہ ایک تجربیکار سیاستدان ہے آپ کو معلوم ہے وہ سیکریٹری سٹیٹ بھی رہ چکی ہیں اور ایک وہ کیا کہتے ہیں سینیٹر بھی رہ چکی ہیں اور ان کے شوہر خود پریزیڈنٹ رہ چکی ہیں اور فرسٹ لیڈی وہ رہ چکی ہیں تو ان کی سیاست میں ایک احتیدال ہے اور بہت بڑی تعداد میں امریکہ میں ان کو پسند بھی کیا جا رہا ہے لیکن ڈانلڈ ٹرمپ کی سیاست میں ایک جذباتیت ہے اور ایک غیر معمولی اپیل ہے جو اس وجہ سے ہے کہ وہ ووٹرز کے ان جذبات کو آواز دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ امریکہ میں اس وقت بہت زیادہ ہیں اور ان کو بڑی حد تک ایک انقلابی جذبات بھی کہا جا رہا ہے ہم نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ کا جو ووٹر ہے وہ اپنی اسٹیبلشمنٹ سے بھی ناراض ہے وہ پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی ناراض ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کوئی تبدیلی آئے اور بہت واضح تبدیلی آئے خاص طور پر ان کے معاشی حالات میں تبدیلی آئے اور امریکہ کا جو کیا کہتے ہیں وہ ہے امیج وہ دنیا میں بہت بہتر ہو اور ڈانلڈ ٹرمپ جو بات کہتے ہیں بار بار وہ کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کی جو ایک عظمت ہے اس کو جو پہلے بہت دنیا میں واضح تھی اس کو دوبارہ بحال کریں گے یہی ان کا نارا ہے یہی وہ لے کے چلے ہیں اس کے لیے انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں وہ بہت سارے لوگوں پر تنقید بھی کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے انہیں بہت سارے مسلمانوں کی ناراضگی بھی انہیں حاصل ہے وہ خاصی نفل تنگے تقریریں بھی کرتے ہیں جس کے لیے وہ انہیں بہت تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے مستقل کیا جا رہا ہے مین سٹریم میڈیا بھی ان کے بہت زیادہ خلاف رہا لیکن اس تمام کے باوجود بھی جیسا کہ ہم نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کی اپیل جو ہے وہ سسٹین کر رہی ہے یعنی وہ جاری ہے اور امریکن پبلک جو ہے انہیں بار بار ووٹ دے رہی ہے اور نیو یارک جیسی ریاست کے اندر انہیں واضح برطری دلا کر جو امریکہ کے لوگ ہیں انہوں نے ایک طرح سے پھر ایک مرتبہ یہ ایک پیغام دے دیا ہے کہ وہ اس آواز کو اہمیت دیتے ہیں اور یہ جو ان کی ناراضگی ہے وہ برقرار ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی کوئی ان کا امیدوار آئے وہ تو اس کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا جب کنونشن کے بعد جب دو واضح امیدوار ایک ریپبلکل پارٹی کا آ جائے گا اور ایک کیا کہتے ہیں دیموکریٹک پارٹی کا آ جائے گا تو وہ جب ون ٹو ون مقابلہ کریں گے اگلے تین مہینے تک نومبر تک تو اس وقت پتا چل جائے گا کہ وہ کس قسم کا مطلب یہ کہ پالیسیز جب وہ واضح کریں گے تو وہ سامنے آ جائیں گی لیکن ابھی یہ پتا چلتا ہے کہ جو نچلی سطح کے اوپر امریکن ہے کیونکہ یہ جو پرائیمریز جائے ہیں یہ نچلی سطح کے اوپر جا کر امریکنز کو ایڈرس کرتی ہیں اور ان کے ڈیلیگیٹس کو حاصل کرتی ہیں وہاں پر وہ ناراضگی جو ہے وہ برقرار ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ چینج امریکہ میں دیکھا جائے تو یہ لگتا ہے کہ اب یہ ریاست جو نیو یورک کا جو فیصلہ آیا ہے اب یہ شاید کسی بھی پارٹی کے ڈیلیگیٹ کے لیے چاہے وہ متدل مزاج ہو چاہے وہ جذباتیات رکھتا ہو یا وہ کسی بھی نظری کا حامل ہو یا کسی بھی جانب جانب جانا چاہتا ہو اس کو ان جذبات کو امریکن لوگوں کو سننا پڑے گا ان پر غور کرنا پڑے گا اور ان کو کس طرح وہ اپنی پالیسیوں میں شامل کرتے ہیں یہ ان کے تدبر پر اور ان کی پالیسیوں کے اوپر اور ان کی پالیسیوں کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا یہ جیسا ہم نے کہا نہ صرف امریکہ کے لوگوں کے لیے بہت اہم ہے بلکہ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ امریکہ کا صدر جو ہے وہ ایک بہت ہی سب سے زیادہ طاقتور سیاستدان ہوتا ہے حکمران ہوتا ہے دنیا کے اندر اور وہ بڑی فیصلہ حیثیت بھی رکھتا ہے اس لیے لوگوں کے لیے ساری دنیا کے لوگوں کے لیے بھی یہ جو ریس ہو رہی ہے صدارتی امیدوار کی نامزدگی کے لیے وہ بہت ہی دیچسپی اختیار کرتی جا رہی ہے موسیقی